بل گیٹس ہے دنیا کے سب سے امیر شخص بل گیٹس ہے پچھلے دلوں کسی نے پوچھا آپ اگر آج دوبارہ غریب ہو جائیں آپ 35 سال پچھلے سٹیٹس پر چلے جائیں آپ کی جیبے خالیوں جاب ملنا رہی ہو آپ کو یونیورسٹری سے کیک آؤٹ کر دیا گیا ہو والد اور والدہ آپ کو دیکھیں تو ان کا بلڈ پیشن شوٹ اپ کر جائے آپ کے سارے دوست آپ سے دور دور رہیں گاری کی کس تدانہ کر سکے شادی کے لیے جیب میں رقم نہ ہو کھانا کھانے کے لیے پیسے نہ ہو اور آپ بجلی گیس اور پیٹرول کا برن لے دے سکیں تو آپ کیا کریں بل گیٹس نے ہس کر جواب دیا کیا فرق پڑتا ہے میں دوبارہ امیر ہو جاؤں گا پوچھنے والے نے پوچھا آپ کو دوبارہ دنیا کا امیر ترین بل گیٹس بننے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا میں بل گیٹس کے جواب کی طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بل گیٹس ایک سیکنڈ میں ایک سو تیس ڈالر کماتے ہیں جی ہاں ایک سیکنڈ میں ایک سو تیس ڈالر کماتے ہیں یہ رقم ایک منٹ میں سات ہزار آٹھ سو ڈالر ایک گھنٹے میں چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ڈالر اور چوبیس گھنٹے میں ایک کروڑ بارہ لاکھ بتیس ہزار ڈالر بن جاتی ہے اور ہم اگر بل گیٹس کی ایک دن کی کمائی کو پاکستانی روپوں میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ ایک عرب اٹھانمے کروڑ اکسٹھ لاکھ چوون ہزار روپے بنتے ہیں اور اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اگر غریب ہو جاؤ تو تم دوبارہ کتنے عرصے میں امیر ہو جاؤ گے بل گیٹس نے جواب دیا میں جتنا امیر پینتیس برسوں میں ہوا مجھے اگر دوبارہ اتنا امیر ہونا پڑے تو میں ساڑھے تین سال میں آج کے برابر ہو جاؤں گا جواب حیران کن تھا لہذا پوچھے والے نے پوچھا مگر کیسے بل گیٹس نے کیا جواب دیا میں آپ کو ابھی بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مائنڈ چینجر سبسکرائب نہیں کیا تو اس سرخ نشان کو دبا دیجئے اور بیل آئیکان کو بھی انگلی سے ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں بل گیٹس نے جواب دیا آج سے پینتیس برس پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا وہ کون سا کام ہے جو میں کر سکتا ہوں لہذا میرا زیادہ تر وقت ان کاموں میں ضائع ہو گیا جو میں سرے سے کر ہی نہیں سکتا تھا لیکن آج میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں لہذا میں سیدھا وہ کام سٹارٹ کروں گا اور ساڑھے تین سالوں میں دوبارہ دنیا کا امیتری شخص ہوں گا یہ لفظ گولڈن ہے سونے میں لکھے جانے کے قابل ہیں ڈیٹا بتاتا ہے دنیا کے 98 فیصد لوگ زندگی بھر وہ کام کرتے رہتے ہیں جو انہیں آتا ہی نہیں لوگ بھی انہیں یہ بتاتے رہتے ہیں کہ پتر تو کر سکتا ہے تو مت گھبرا بس لگا رہا ہے یہ بات بظاہر اچھی لگتی ہے لیکن یہ فارمولہ غلط ہے ہم اس فارمولے کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کامیاب تب ہوتے ہیں جب ہم ہی جان لیتے ہیں کہ ہم کون سا کام کر سکتے ہیں کون سا نہیں کر سکتے ہم جس دن وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس دن ہم کامیابی کے سڑک پر آ جاتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو دیکھئے کیا آپ سارا دن ان کاموں کے بارے میں نہیں سوچتے رہتے جو آپ نہیں کر سکتے آپ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتے آپ فلموں میں ہیرو نہیں بن سکتے آپ کریکٹر نہیں ہو سکتے آپ ارہ پتی بھی نہیں بن سکتے آپ کترینہ کیف سے شادی بھی نہیں کر سکتے کترینہ کیف کی شادی ویسے بھی ہو چکی ہے اور آپ ملک کے صدر یا وزیراعظم بھی نہیں بن سکتے تو پھر آپ جب ان کاموں کے بارے میں سوچتے رہیں گے جو آپ نہیں کر سکتے تو کیا آپ کا وقت پرباد نہیں ہوگا آپ خود سوچئے جب آپ کا میجر ٹائم ان کاموں میں ضائع ہو جائے گا جو آپ نہیں کر سکتے تو آپ کامیاب کیسے ہوں گے لہذا وہ سوچیں جو آپ کر سکتے ہیں آپ امتحان میں پانچویں یا چھٹی پوزیشن لے سکتے ہیں آپ اس کے لئے افرٹ کریں آپ چاہے کہ چھوٹی سی دکان منا سکتے ہیں آپ وہ کیوں نہیں مناتے آپ خالہ کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں آپ اس کا رشتہ کیوں نہیں مانتے آپ پوری دنیا نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ اپنا ملک تو دیکھ سکتے ہیں آپ وہ شروع کیوں نہیں کرتے آپ پوری لائبریڈی نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ ایک کتاب تو پڑھ سکتے ہیں آپ باڈی بلڈر نہیں بن سکتے لیکن آپ آدھ گھنٹہ واقت تو کر سکتے ہیں آپ اپنا کھانا تو عدا کر سکتے ہیں اور آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے آپ اس کے بارے میں سوچیں آپ وہ سوچیں جو آپ کر سکتے ہیں تو دنیا کا کوئی شخص آپ کو بل گیٹس بننے سے نہیں روک سکے گا آپ خواہ اس جتنے امیر نہ ہو سکیں لیکن آپ اپنے محلے کے اپنے خاندان کے بل گیٹس ضرور بن جائیں گے یہ میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں اور ہم آپ کے لیے نئے سال سے ٹائم منجمنٹ کا ایک کورس بھی لانچ کر رہے ہیں یہ کورس انتہائی سستہ بھی ہے اور اسے سیکھنے کے لیے آپ کو روزانہ صرف دس منٹ دینا ہوں گے آپ ایک ماہ میں ٹائم منجمنٹ سیکھ لیں کورس کی قیمت صرف سو روپے روزانہ ہے پورے مہینے کے چارجز تین ہزار روپے ہیں اور آپ یہ معمولی سے رقم خرچ کر کے مائلوں کی طرح دس منٹ کا بیل اٹھا کر دوڑ سکیں گے آپ کورس کے لیے ہمیں اس نمبر پر ویڈس ایپ کیجئے ہماری ٹیم خود آپ سے رابطہ کر لے موسیقی موسیقی